بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کی کافی دیر سے یہ فرمائش تھی کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو فوری طور پر عمل کرے جو پوری طور پر اثر کرے یعنی ارجنٹ پیسوں کی فوری ضرورت ہو اس کو پورا کر دے تو آج میں آپ کے لئے ایک موقعاتی عمل لائیا ہوں جس تو کرنے کے فوراں بعد فرشتہ انسانی شکل میں آپ کی مدد کے لئے آ جائے گا اس کا اثر ایک سے ڈھیڑ گھنٹے کے اندر مل جاتا ہے اگر آپ کو ایک لاہ کی ضرورت ہو دو لاہ کی ضرورت ہو یا تک کہ دس لاہ کی ضرورت بھی ہو تو آسانی سے اس عمل سے آپ کو مل جائیں گے بس شرط یہ ہے کہ عمل دھیان سے کرنا ہے اور عمل کرتے وقت کسی سے بات نہیں کرنے بڑی ہموشی کے ساتھ آپ لوگوں نے کسی کو بتانا نہیں ہے چھپ چاپ یہ عمل کر لینا ہے اللہ پاک گہبی خزانوں سے ایسی مدد فرما دیں گے کہ موقع انسانی شکل میں مدد کے لئے آپ کے پاس پہن جائیں گے جو ایک قسم کا فرشتہ ہوگا جو فوراں آپ کی پریشانی کو حل کرنے آ جائے گا جائے ضرورت کے لئے اس عمل کو میرا جو بھائی میری جو بہن کر لے انشاءاللہ اس کی فوری ضرورت پوری ہو جائے گی میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جن کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے دولت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کہیں سے بھی انتظام نہیں ہو پاتا کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں کسی دوست کے پاس جاتے ہیں اگر کسی گلی محلے والے کے پاس جاتے ہیں کہ میری ضرورت کو پورا کر دیا جائے میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا تو آج کل ایسے حالات میں کوئی بھی دوسرے کی مدد نہیں کرتا اتنی مہنگائی ہے لوگوں کے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے تو دوسروں کی پھر وہ کیسے مدد کریں گے جب کوئی بندہ ان سب حالات میں مایوس ہو جاتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں تو ان کے لئے آج میں یہ عمل لے کر آیا ہوں کہ جس کو کرتے ہی فوری موقع حاضر ہوگا اور آپ کی مدد کے لئے پہنچ جائے گا اللہ کی گیبی مدد حاضر ہو جائے گی دستے گیب سے دولت کا رزق کا ایسا انتظام ہوگا کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں پہلے اس طرح گیبی عمل نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے آپ کی فوری مدد کو پورا کر دیا آپ کے ہاتھوں میں دولت آ گئی آپ کی پریشانی ختم ہو گئی جس عمل کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو میرے تمام دیکھنے اس ہونے والے بہن بھائی بڑی توجہ کے ساتھ اس کا پورا طریقہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے اس کو کیسے کرنا ہے صبح فجر کی نماز کے وقت یہ عمل کرنا ہے نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑیں درود ابراہیمی پڑھ لیں گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا باتینو یا جبرائیلو یا ظاہرو یا میکائیلو یا باطنو یا جبرائیلو یا ظاہیرو یا میکائیلو تسبیح کو جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے فجر کے وقت فجر کی نماز کے فوراں بعد گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر آپ نے تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر پڑھنا ہے یا باطنو یا جبرائیلو یا ظاہیرو یا میکائیرو تسبیح کے ایک دانے پر ہو گیا پھر دوسرے دانے پر پڑھیں یا باطنو یا جبرائیلو یا ظاہیرو یا میکائیرو جب آپ پوری تسبیح اس عمل کے ساتھ پڑھ لیں تسبیح کے ہر دانے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنی ہولی رکھ کر یہ عمل پورا کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دینے ہیں جتنے پیسوں کی آپ کی ضرورت ہوگی اتنے دعا میں مانگ لیں اور ساتھ یہ لازمی کہیں کہ میرے لیے اتنے پیسوں کا انتظام ہو جائے میرے لیے اتنے پیسوں کا بندوبست ہو جائے جب دعا مانگ لیں اپنی ضرورت کے مطابق اپنی جائز ضرورت کے مطابق دعا مانگ لیں تو آخر میں پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک اس کے بعد ایک تسبیح یا باطنو یا جبرائیلو یا ظاہیرو یا میکائیلو تسبیح کے ہر دانے پر پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے اپنی ضرورت کے لیے جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے بعد پھر آخر میں دعا کے بعد آخر میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے بس اتنا سا عمل کر لینا ہے انشاءاللہ دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ پروردگار جس کا اسم مبارک یا باطنو یا ظاہیرو اس کا اسم مبارک ہے اس کے اسموں میں یہ نام آتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اللہ کی طرف سے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو کے فرشتے ہیں رزق کے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مخلوق تک رزق کو پہنچانا ہے یعنی کہ اللہ پاک اسم مبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو کے رزق کے فرشتے ہیں ان کے نام بھی اس عمل میں آ رہے ہیں آپ خود گور کر لیں خود آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں کہ یہ عمل کتنی طاقت والا ہوگا کتنی برکت والا ہوگا کہ دستے گیب سے اس عمل سے آپ کے ہاتھوں میں دولت پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اس عمل کو پختہ یقین کے ساتھ کیا جائے تو فوری اثر مل جاتا ہے زیادہ دیر نہیں لگتی جتنا آپ کا یقین بھروسہ پختہ ہوگا اتنی جلدی اثر ملے گا فرض کریں اگر ہماری کتاہیوں گناہوں کی وجہ سے عمل فوری اثر نہیں کرتا تو پھر آپ نے تین دن تک اس عمل کو کرتے رہنا ہے کیونکہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں گلتیاں ہوتی ہیں ان کی معافی نہ مانگی جائے ان کی استغفار نہ کیا جائے تو جتنے بھی وظائف عمل ہوتے ہیں یہ ہمارے کام نہیں آتے ان کا ہمیں اثر نہیں ملتا تو میرے وہ بھائی بہنیں جو اس عمل کو پہلے دن کریں اور وہ کہیں کہ ہمیں ریزرڈ نہیں ملا تو میرے ان سے گزارش ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے کچھ کام رک گئے ہوتے ہیں کچھ کاموں میں بندشیں پڑ گئی ہوتی ہیں جو گناہوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کم سے کم تین دن یہ عمل ضرور کر لے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہی فوری آپ کی ضرورت آپ کی مدد آ جائے گی آپ کے لئے دولت کا پیسو کا انتظام ہو جائے گا میں لاپاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک میرے جو بھائی میری بہنیں آج اپنی گھروں میں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں دردر کی ٹھکرے کھا رہے ہیں محتاجی ان کے گھروں میں ان کی قسمت میں ان کے مقدر بن کر رہ چکی ہے کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا کوئی ان کی پریشانی سننے کو تیار نہیں ہے تو اے میرے پروردگار ان کی اپنے دستے گیب سے مدد فرما ان کی اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما تو ساری کائنات کا پروردگار ہے سارے کزارے خزانے تیرے قبضہ قدرت میں ہیں تو جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دے جس کو چاہے کم عطا فرما دے رزق کی سارے کی ساری چابیاں تیرے ہی پاس ہیں اے میرے پروردگار میرے تمام بھائیوں بہنوں کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو دور فرما دے سب کو کرز کے نجاز سے سکون عطا فرما دے سب کا کرز اتار کر سب کی زندگی میں خوشیاں لے سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے اے میرے اللہ اس عمل کو جو جو میرا بھائی کر لے تیری ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر لے اس کی حاجت کو پورا فرما اس کے لئے اپنے گیبی خزانوں سے مدد فرما دے میرے بہرے بھائیوں اور بہنوں اس عمل کو ضرور کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بہت سارا خیار رکھیں